السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردوں سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان محایت نہم کرنے والا ہے دوستوں بھائیوں بہنوں میں ڈاکٹر امان اللہ حکیم اوبیت اللہ صاحب کا بیٹا انشاءاللہ آج آپ کو ایک نئی جربوٹی یعنی بھٹا مکعی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا بھٹا ہے بھٹا سب لوگوں کو معلوم ہے اس کے بارے میں تو اس کے فائدے بتانے کے لیے جا رہا ہوں تو اس میں فائبر کا ماترہ بھوز زیادہ ہوتا ہے فائبر کی ماترہ جسے فائبر کی کمی ہے اور اسی طرح ویٹامینز کی کمی ہے جسے ویٹامین بی ون ویٹامین بی فائے اور ویٹامین سی کی ماترہ بھوز زیادہ ہوتی ہے اور جسے کمزوری ہوتی ہے زیادہ تر کمزوری کے واسطے بھی بہترین دوا ہے یہ تو بہت لوگ اس کی فائدے کے بارے میں نہیں جانتے پھر بھی کھاتے ہیں لیکن کھانے کا طریقہ غلط ہوتا ہے اسے مرچی مسالہ دال کے کھٹا دال کے استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے کا طریقہ یہ نہیں یہ پورے نکال لے کے دانے اس کے بوائل کرنا ہے بوائل کر کے تھوڑا نمک ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑا کالا نمک دال کے پاکا کے کھانا ہے اس طرح استعمال کرے تو اس کی پوری جو بھی اس کے اندر طاقت ہے سب کچھ آپ کے اندر آ جاتی جو بھی اس کے فائدے ہیں آپ کو فائدے پہنچتے ہیں نئی کھٹا مرچی مسالہ لگا کے تو اس طرح استعمال کرنا ہے اور یہ سٹون کو گلانے کے لئے بھی بہت فائدے مت ہے اسے سٹون کی پرابلم ہے سٹون کی پرابلم بھی ختم ہو جاتی اور اسی طرح ویٹ لاؤس کے لئے بھی اور اسی طرح اس میں ہائی بلیڈ پریشر اور شگر کی پرابلم بھی ختم ہوتی اس سے ایسے بہت سارے کئیوں فائدے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ کبھی کبھی آپ کو ضرورت پڑی جب بھی آپ کو ملے تو استعمال کریے اسے گلہ کے خانہ شروع کریے اور اسی طرح اس کے بال بھی بہت فائدے مند ہے جو اس کے اندر دیکھیں یہ نکالنے کے بعد اس کے اندر جو بالا تھے نرم رہتے ہیں بالا ہے اس کے تو یہ بھٹے کے بالاں بھی بہت فائدے مند جسے سٹون کی پرابلم ہے کٹنی میں سٹونیں چارے میں مہو پانچ یا دس بارہ کتا بھی رہنے دوں تو کیا کریں تھوڑے سے بال لے نا اس میں اس کے بال لے لے کے تھوڑے سے گھوکر کے کٹے اگر مات کی بھاجی یا کٹے مات کی بھاجی ملی تو وہ بھی دال لے اور ملی ملی کا پتہ بھی دال لے اس میں اگر کونسا بھی نہیں ملے آپ کو صرف اس کے بال بھی دال کے اچھا پکا کے بار 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 اس کی چائے بنا کے پینا چائے مطلب صرف اس کا پانی پکا کے پینا ہے اس کے جو بالاں رہتے ہیں اس کے بالاں کے تو انشاءاللہ اس طرح استعمال کرنے سے سٹون کا پرابلم بھی ختم ہو جاتا اور اسی طرح جسے ویٹمین کی کمی نہیں ہر طریقے کا ویٹمین اس میں پورا پوری جو بھی ویٹمین کی کمی ہے ویٹمین کی پرابلم ختم ہو جاتے آپ کے جسے کمزوری ہے ہر طریقے کی کمزوری کے واسطے ایسے کئیوں فائدہ ہے اس میں جتے بھی بتاتا جاؤں تھک جاؤں گا لیکن فائدہ ختم نہیں ہوتے اس کے تو انشاءاللہ اس طرح استعمال کریے لیکن کھانے کا طریقہ استعمال کرنے کا طریقہ اس طرح کرنا ہے بس پکا کے کھانا ہے بھون کے مرچی مسئلہ لگائے کے خیر تو اتھا فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا میں ڈاکٹر آمان اللہ حکیم اپیدلہ صاحب کا بیٹا انشاءاللہ ایسے جربوٹیوں کے فائدے بتاتا رہوں گا آپ جو گھر میں عام استعمال کرتے رہتے ہیں کس طرح استعمال کرنا اور اس میں استعمال کرنے سے کوئسی پرابلم ختم ہوتی کوئسی فائدے کوئسی بیماری کے لئے کوئسی جربوٹیاں استعمال کرنا انشاءاللہ اس سب کچھ بتاتا رہوں گا تو میرے آئی ڈی کو زیادہ سے زیادہ فولو کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ آپ کے ذریعے سے کسی اور کی بھی مدد ہو تو بعد سلامتیں فول کھلتے رہیں گے آپ کی ہماری زندگی سلامتیں انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ